مہپارہ حاجرہ سے بحث کر کے اپنے روم میں چلی جاتی ہے وہاں دادی مہپارہ کو سالار سے اپنا رویہ ٹھیک کرنے کو کہتی ہے دوستو دادی مہپارہ سے اس بات کا ذکر کرے گی جب سالار نے مہپارہ کو باہر کھانے کا کہا تھا تو مہپارہ نے منع کر دیا تھا مہپارہ دادی سے کہتی ہے کہ دادی آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں وہ میں نہیں کر سکتی اور ابھی میری جنگ ختم نہیں ہوئی دوستو دادی اصل میں مہپارہ کو سالار سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنی جنگ میں کہیں تم سالار جسے انسان کو مت کھو دینا سالار کے ہی بدولت آج ہم اس مقام پر ہیں وہ نہ ہوتا تو ہم ان سے لڑنے کے بھی قابل نہیں ہوتے مہپارہ کو کافی سمجھانے کے بعد دادی پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور مہپارہ کو سالار کے فلیش پیکس آنے لگتے ہیں کہ اس نے کیسے اس سے جیل سے چھڑایا اور میرے لئے اس نے اپنے ماباپ کو بھی چھوڑ دیا دوستو اگر مہپارہ سالار سے پہلے ہی شادی کر لیتی تو سوہل اس کا پیچھا کافی پہلے ہی چھوڑ دیتا پر مہپارہ ان سب سے اکیلے ہی لڑنا چاہتی ہے تو یہی سہی دوستو آنے والا اپیسوڈ سالار اور مہپارہ کے فینس کے لئے بہت ہی اچھا ہونے جا رہا ہے مزید ڈراما سیریل رنگ محل کے ریویوز اور پروموز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں